ایسی طرح بانیاں بھی ایک سر پردے میں رہتی یاد کرو وہ دن جب حضرت مناہر یاد سے مطلعہ علیہ نے اپنی جائداد باپ خیش سب بھول کر چھوڑ کر جن رات دین کی محبت میں لگ گئی ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائداد ہیں باغات ہیں لوگوں نے خفضہ کر لیا ہے تھوڑی توجہ کر دیجئے فرمایا کرتے تھے میں ایک منٹ دیوں ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے اللہ مالک ہے میں تو اب بس دین کے کام کروں گا اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے پھر آنے لگے امتحان پھر وہ وقت آیا کہ نمزان مبارک کے دن تھے بنگلے واری مسجد میں مہمان تھے دسترخان سہری کے وقت میں بیشایا گیا لیکن دسترخان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی وہی پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا گولر کا پھل کوئی سام نہیں کھا سکتا یہ صرف بگرے کھاتے ہیں اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخان پر اور سہری میں حضرت منال یاس نے مطلعہ لینے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دنبر روزہ رکھا انتظار میں رہے شاید افتار کے وقت میں کچھ اور کچھ چھانے کو مل جائے ایک زیادی چائے ہی مل جائے کچھ تو ملے گا مگر پھر دسترخان اس تارگ میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں جب ایسے دن گذرنے لگے تو حضرت منال یاس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری مجھے سے تم کو تکلیف پہنچے میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا تم کو طلاق دے دوں گا تم چلی جاؤ اپنے مہکے واپس اور پھر عدد گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پی تھے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی حضرت منال یاس کی اہلیہ خاموش نہیں ایک لف نہیں بولی اٹھیں اور کوٹلی کے اندر گئیں اور ایک کوٹلی انہوں نے چھپا کر لکھی تھی اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے وہ لائیں اور لاکر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے اپنے قدموں سے جدہ مت کی ہے یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں سلام ہو اس اللہ کی بندی پر سلام ہو اس کے عزم قربانی پر کیا پتہ اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دامت والے کام کو قبول کیا